اسٹرائیل اور ہماس کے جنگجوں کے درمیان گمسان کی جنگ جاری ہے اور اسٹرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہا ہے ہماس کے تازہ حملوں میں مزید چار افسران سمیت سات اسٹرائیلی فوجی حلاق ہو گئے ہیں اسٹرائیلی افواز نے گزرستہ چاپس کھنٹوں میں چار افسران سمیت مزید سات فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے جبکہ سیکڑو اسٹرائیلی فوجی زکمی ہے جن میں سے 133 اسٹرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے مزید فوجیوں کے حلاقت کے بعد زمینی آپریشن میں مرنے والے اسٹرائیلی فوجیوں کی تعداد 105 ہو گئی ہے دوسری جانب ہماس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے اندرونی علاقوں میں داخل ہونے والی اسٹرائیلی فوج سے لڑائی جاری ہے اور اسٹرائیل کے فیلڈ کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کو مارٹا گونوں دھماکہ خیزالات سے نشانہ بنایا ہے جھڑپوں کے دوران نشمن کی چیوالیس گاریاں تباہ کی گئی ہیں ایک طرف تو الکسام برگیٹ کے ہاتھوں اسٹرائیلی فوجیوں کی حلاقتیں جاری ہیں تو دوسری جانب غزہ میں 20 اسٹرائیلی فوجی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھ ہمارے گئے اسٹرائیلی میڈیا کے مطابق اسٹرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ فرنڈلی فائر اور آپریشنل حادثات میں 20 اسٹرائیلی فوجی حلاق ہوئے ہیں تیرہ اسٹرائیلی فوجی فرنڈلی فائرنگ میں مارے گئے جبکہ کچھ اسٹرائیلی فوجی اپنے ہی ڈراؤنز اور ہیلیکاپٹر کی فائرنگ کی ضد میں آ کر حلاق ہوئے اسٹرائیلی فوج کے مطابق کچھ اسٹرائیلی فوج ٹینک کے فائر کی ضد میں بھی آئے ہماس کے الکسام برگیٹ کے ہاتھوں تابر دوڑ حملوں اور اپنے فوجیوں کی حلاقتوں کے بعد اسٹرائیلی فوج اپنی خفت مٹانے کے لیے نہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی ہے اسٹرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے المغازی کیمپ پر اسٹرائیلی بمباری میں مزید 23 افراد شہید جبکہ متعدد سخمی ہو گئے غزرشتہ چابلس گھنٹوں کے دوران 416 فلسطینی اسٹرائیلی بربریت کی بھینڈ چڑکا ہے اب میڈیا کے مطابق اسٹرائیلی فوج نے بیت اللہیہ میں اقوام متعددہ کے سکول پر بھی بمبر سائے اسٹرائیلی فوج نے جبالیہ خاند یونس اور جنین پر بھی حملے کیے سہونی فوجز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کاروائیاں چاری ہیں غزرشتہ چابلس گھنٹوں کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے میں اسٹرائیلی فوج نے 28 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا 7 اکتوبر کے بعد شہیدونے والے افراد کی تعداد 18,000 دوسر ہو گئی ہے غزرمیہ 18,000 دوسرہ نے حد فلسطینیوں کے شہادت کے باوجود امریکی سردر جبالج نے اسٹرائیل کی حماد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں جاری تقریب میں امریکی سردر نے کہا کہ ہماس کو ختم کرنے تک اسٹرائیل کی فوجی امداد جاری رکھیں گے خیال رہے کہ ایک روز قبل امریکی سردر جبالج نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسٹرائیل کو مزید گولہ بارود فروغ کی منصوری دی تھی امریکی سردر جبالج نے اپنے ہنگام اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کی جوائزے کے بغیر ہی اسٹرائیل کو مزید چودہ ہزار ٹینک کی گولے فروغ کرنے کا فرمان جاری کیا امریکہ کی جانب سے اسٹرائیل کی حماد کرنے پر ایران بھی میدان میں آکھا ایرانی وزیر خاجہ حسین امیر عبدالعہان کا کہنا ہے امریکہ اسٹرائیل کی پشت پناہ ہی کر رہا ہے ایرانی وزیر خاجہ حسین امیر عبدالعہان نے دوہا فارم سے ویچول خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنی مرضی سے حکومت بنانے کی اجازت ہی جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین میں ریفرنجم کر آجا چھو لوگ اس پٹی میں 1948 سے پہلے کے رہائش پذیر ہیں صرف انہیں وارٹنگ کا حق ہو ایرانی وزیر خاجہ کا مزید کہنا تھا کہ اسٹرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی طور پر قبضہ جمع رکھا ہے اور امریکہ اسٹرائیل کی پشت پناہ ہی کر رہا ہے ایران کے ساتھ ساتھ روس بھی میدان میں آکیا روسی وزیر خاجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کی بینل اقوامی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اپنے ایک بیان میں روسی وزیر خاجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ اسٹرائیل پر حملے کو فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز بنانا قابل قبول نہیں روسی وزیر خاجہ نے مزید کہا کہ دنیا پر مغرب کے پانچ سو سالہ تسلط کا دور اب ختم ہو رہا ہے سرگئی لاروف نے کہا کہ اسٹرائیل پر حماس کا حملہ خلا میں نہیں ہوا اسٹرائیل کو برسوں بتایا کہ فلسطینی ریاست کی غیر حل شدہ حیثیت خطرناک ترین مسئلہ ہے واضح رہے کہ اسٹرائیل نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ میں پینتی سو اہداف پر حملے کیے جنگ کی آگاز سات اکتوبر سے اب تک اسٹرائیلی افواتش نے غزہ میں بائیس ازار اہداف کو نشانہ بنایا